یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ شہر میں کرونا سے ایک ہی روز میں دس سفران جام حق ہو گئے ہیں لاہور میں ستتر نئے کیسز سامنے آگئے کرونا کی دوسری لہر کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ لاہور میں ستتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان کی تفصیلات جانیں گے بلال چودری سے بلال یہ بتائیے گا زیادہ تر کیسز جو ہیں کن علاقوں سے سامنے آئے ہیں جی بکل موسم کی تبدیلی کے ساتھ اور تحریر تدابیر عمد رحمد نا کرتے ہوئے شہر لاہور میں جو کرونا وائرس کے جو پیشن ڈیٹ جو اضافہ ہے یہ جاری ہو گرشہ چوبیس گھنٹر کی بات کرے تو پنجاب بر میں ایس سو چونٹیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد جو مجموعی تضادہ وہ ایک لاکھ سے زیادہ کر چکی ہے جب سے شہر لاہور میں بھی گرشہ چوبیس گھنٹر کے دوران ستر نئے کیسز سامنے آئے ہیں اسی طرح زاور پنڈی میں دس سیسل آباد میں ایک گجراد میں دو منطال میں تیرہنہ حفظ آباد میں ایک کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ کرونا وائرس سے شہر لاہور میں صرف گرشہ چوبیس گھنٹر کے دوران دس افراد کرونا وائرس کی وجہ سے جامعہ ہو گیا اب تک جو مجموعی تضادہ ہے پنجاب بر کی جامعہ افراد کے دو ہزار دو سو اٹھانے میں تک پہنچ چکی ہے جبکہ دوسری جانب کی جانب سے کہا جارہا ہے کہ کرونا وائرس اس وقت بھی جو شہر لاہور کے جو بڑے ہوسپیڈلز ہیں ہیمیت کبھن بیس کے قریب جو سمجیدہ مریض رہو ہے یہ آئی سی ایوز میں دیرے علاج ہے جس میں سے چھ مریض ایسے ہیں جو کہ کرونا وائرس کے جو کنفرم اور مشکلہ کیسز ہیں بڑی تداب میں جنہاں وہ سامنے آ رہے ہیں اور تیبی مہارین کی جائم سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو کسیز ہیں ان میں جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس حوالے سے محکمت سے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لیاہر کی شدت سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ سیادی تدابیر پر امر کیا جا سکے تاکہ جو امواد ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے اور اس کو روکنے کے لئے ضروری چیز یہی ہے کہ جو کرونا ایس اوپیز ہیں جس میں اچھا بلال جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یا حکومت ہے یا میک میں صحت ہے سب کی جانب سے مانس کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں لیکن سکتیوں کی دکھائی نہیں دے رہی تو اب چونکہ سکول بازار مالز ہوتل سب کچھ اوپن ہے اور پھیلاو بھی بڑھا ہے تو اب حکومت کی نئی حکمت عملی کیا سامنے آ سکی یا کچھ اس حوالے سے جی بلکل کمت پنجاب کی جانب سے محکمت سے اس کی جانب سے جتنی بھی سب داری گردنگ میں اس کے حوالے سے بھی ایس اوپیز داری کیے گئے ہیں لیکن محکمت سے ایک ذراعی کی رپورٹ ہے جس کے مطابق شہر میں اسی فیصل جو لوگ ہے یہ کرونا ایس اوپیز پر احمد رحمد نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہینس سینڈ آزر اور سماجی فاصلوں کو بھی خیال نہیں رکھے جس کی بنا پر کسیز میں جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن محکمت سے اس کی جانب سے تحال اس کے اس کو روپنے کے حوالے سے جو آہ واننگ ہے مارکٹس میں وہ دی جا گیا لیکن تحال ایس اوپیز نہیں کی جا سکے اس حوالے سے آہ جو سی او ہیلتھ ہے ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر مزید لوگوں نے ایک کرونا ایس اوپیز پر احمد رحمد نہیں کیا تو پھر ان کے خلاف جو ایس اوپیز پر احمد رحمد سجاد کاسمی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اچھا سجاد پہلے جب یہ صورتحال تھی کرونا کی پہلی لہر کی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جن علاقوں میں کیسز زیادہ سامنے آ رہے تھے وہاں پر سمارٹ لوگ ڈاؤن یا مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی جو حکمت عملی تھی وہ اپنائی گئی تھی تو اب جو ہے حکومت کی سٹریٹیجی کیا ہونے جا رہی ہے کہ اس کا دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے مجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو حکومت کی زیادہ سے زیادہ کوشی یہی ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف نہ جائے جائے لیکن مجودہ صورتحال میں ہماری جو عوام کی حکمت عملی ہے وہ یہی نظر آئی ہے کہ جان بوجھ کر وہ ایس اوپیز پر عمل درامت نہیں کر کے کر رہے جبکہ حکومت بار بار مختلف ہداروں کو تاجروں کو دکانداروں کو شاپنگ سینٹروں کو اور حجوم میں یہ ہدایہ جاری کاری ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ جو ہے ایس اوپیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اس مجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو دو تین چھوٹے چھوٹے حصول ہے اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سردی کے موسم میں کرونا سے پھر نکل سکتے ہیں پہلے ہی طرح لیکن مجودہ صورتحال یہی دکھائی دے رہے ہیں اگر ہم سیریٹائزر کریں اگر ہاتھوں کو کوری یقینی بنا رہے ہیں نوے فیصل سے زائد عوام شہری اگر ماسک پہن کر باہر نکلیں اور اس سے احتیاط کریں تو کرونا سے بجا ساتھ جا سکتا ہے لیکن یہ مجودہ صورتحال میں پھر وہی اگر حکومت سرمات لاکڈون کرتی ہے یا مار گیٹے بند کرتی ہے یا کسی قسم کی سختی کرے گی تو پھر عوام نے سرکو پیانایا کہ ان کے کاروبار تباہ ہو گیا ہے مجودہ معیشہ تباہ ہو رہی ہے لوگ بھوکے مار رہے ہیں اس ساری صورتحال سے نبتنے کے لیے تاجروں کو عوام کو ان کا ساتھ دینا ہوگا تمام صورتحال میں حکومت بھی ان کے ساتھ ہے لیکن اگر اب حکومت کی بات کی جائے تو حکومت اتنی سختی سے عمل درامت نہیں کرا سکتی ہے سبی کے ساتھ کیونکہ شہریوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ محکمہ صحت بھی نوٹیوکیشن جاری کر چکا ہے کہ حسطال میں داخل ہونے کے لیے ضرور ہے کہ ہر بندہ ماس پہن کے حسطال میں داخل ہو لیکن سرکاری حسطالوں کی وجودہ سرکہ یہ نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ کوئی بندہ حسطال میں بھی ماس پہن کے نہیں جا رہا جو حسطال میں ہو جی جی چھیک ہے اچھا سجاد آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ جب جو حکومت ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن یا لوگ ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے شہری چلاتے ہیں اور جو تاجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں جس کے ویسے نقصان ہو رہا ہے لیکن حکومت کو سکتی اپنانا ہوگی اور خاص کر بچوں کی بات کریں تو اس حوالے سے سنسٹیویٹی بھی دیکھنے میں آتی ہے تو خاص کر سکولوں کے حوالے سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کلاسز کے حوالے سے کیا کوئی سخت حکمتی عملی اپنائی جائے گی جی جو دیکھا جائے تو پرائیوٹ جو بڑے سکول ہے جو اچھی فیسے لے رہے ہیں ان کی طرف سے جو ایس او پیس پہ عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن سرکاری سکولوں کے اندر ایس او پیس پہ عمل درامت ممکن نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ سرکاری سکولوں کے پاس وہ بجٹ موجود ہی نہیں ہے جس کے مطابق اس سنیٹائز کا جو ہے وہ استعمال کروا سکے بچوں کو اور ان کو سرٹی کر سکے کلاسزوں کی تعداد بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے چونکہ یہاں پر فری پڑھا جاتا ہے تو اس لیے بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے داخلہ ملنا مشکل ہوتا ہے پرائیوٹ سکولوں کو جو ایس او پیس پہ عمل درامت کر رہا ہے ان میں بڑے سکول شامل ہے لیکن اگر آپ گاؤں دھیاتوں اور دیگر چھوٹے شہروں کے طرف جائیں تو پرائیوٹ سکولوں کے بھی حلاج ہوا وہ بہت بڑے نظر سجاد کا آسمی مارے ساتھ ہی رہے گا ایک بار پھر سے بات کریں گے بلال چودری سے اچھا بلال یہ بتائیے گا اسپطالوں کی صورتحال آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب کرونا کے جو کیسیز ہیں کم ہونا شروع ہوئے تو تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو کرنٹینہ سینٹر بنائے گئے تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے تو اب اسپطالوں میں کیا انتظامات کیے جارہے ہیں اس صورتحال کے پیشے نظر مجودہ صورتحال کی بات کریں تو ہزار بیٹ کا جو ایک بینڈر بنایا گیا تھا وہ تاحال اس کو کسی بھی پیشنس کو ایڈمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ الڈی میٹی پیشنس ہی نہیں ہیں تو صرف آؤٹور کے جو مریض ہیں ان کو چیک اپ کیا جا رہا ہے اسی طرح میں ہوسپیٹر میں ہمارے پاس تقریباً چھ سو بیٹ کی کپیسٹی ہے لیکن ابھی بھی وہاں پہ جو مریضوں کی جو ریشو وہ تقریباً پچیس سے تیس پیدر بیان ہے اسی طرح جو دوسرا پیکی ایلائی تھا اس کو بھی کل سے پال کر دیا گیا ہے لیکن مریض ابھی ایڈمنٹ ہونا شروع نہیں ہوئے اسی طرح جناہ ہوسپیٹر کے اندر بھی گزشتہ چار پانچ روز سے تمام تر جو انتظامات ہیں یہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور ابھی جو جو سنگین سوتحال ہے وہ یہ کہ جو مریض سامنے آ رہے ہیں وہ جو پیشنٹ ہے یہ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ جو مجتمع مریض ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شاید کرونا نہیں ہے ہم گھر میں بیٹھ کے ہی علاج کر لیں گے لیکن گھر میں جب صورتحال بگڑتی ہے تو پھر پوری طور پر جب ہوسپیٹر میں آتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز کے بھی سنبھالنا چاہے وہ مشکل ہے تو اسی طرح جن پیشنٹس کو سمٹمز ہیں انڈیکیشنز ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے تم کو چاہیے کہ پوری طور پر پہلے ہوسپیٹر میں وجود کرے تاکہ ان کا جو بہتر یہ کروائے جا سکے اور یہ حالات سے جو ہو رہی ہے ان پر کبھوائے جا سکے اسی طرح جو دوسرے کرنٹینہ سینٹرز بنائے گئے تھے کالا شاکاکو میں پنجاب انورسٹی میں لیکن وہ تاحال باندھ ہے اور پنجاب حکومت کی جانت سے میکمہ سیت کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پیشنٹس میں جو اضافہ ہے یہ ممکن ہوگا تو پھر اسی طرح تمام طرح جو کرنٹینہ سینٹرز تھے جو پہلے بنائے گئے جون جلائی میں جب دیکھ تھی شہر لاہور میں پنجاب میں پھر ان کو اسی طرح کال کا دیا اسی طرح ڈاکٹرز کی جو جوٹیا ہے ان کو جو ہے ہسپتالوں میں جو انتظامات ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے دارہ کار بھی وسیع کیا جا رہا ہے بلال ہمارے ساتھ ہی رہے گا پھر سے بات کریں گے سجاد کاسمی سے اچھا سجاد چونکہ اب کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں اور لاہور کی کر بات کریں تو ستتر نئے کیسز بتائے گئے ہیں جو کے سامنے آ گئے ہیں ڈیفرنشیٹ کیے جائے گا کہ کس ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ شکار ہوئے ہیں ان میں سے پہلے جو رپورٹ کیا جا رہا تھا اب بھی وہی صورتحال ہے کہ کرونا کا شکار ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ سولہ سال سے لے کے پینتی سال تک کے نوجوانوں کی ہے اور سب سے بڑی تعداد یہی ہے کیونکہ بچوں بوڑوں اور جو خواتین ہیں ان کے اندر کرونا کی کم تعداد پائی گئی ہے مجودہ صورتحال میں بھی جو لہر آگے بڑھ رہی ہے اس میں بھی نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو رہی ہے اس امراض یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ باہر جاتے ہیں وہ کرونا لے کر گھر پہنچتے ہیں جو ان کے بزرگ ہیں ساتھی ہیں گھر کے اندر جو رشتہ دار ہیں عزیز ہیں بچے ہیں وہ کرونا کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ واحد نوجوان ہوتا ہے جو گھر کا سودہ سلف اور دیگر معاملات کو حل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے دہی لاتا ہے دودھ لاتا ہے پڑھنے جاتا ہے اور دیگر معاملات کرتا ہے جس کی وجہ سے اس ایج میں جو ہے وہ زیادہ کرونا پایا جاتا ہے اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ان نوجوانوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسی ہی بڑی تعداد جو ہے جو ماسک نہیں پہن دیئی اور اس پہ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے اس کی بھی ایج یہی بتا جا رہی ہے ایس او پیز پر عمل درامت نہیں کر رہے یہاں تک کہ وہ اگر بائک پہ دکھائی دے موٹر سیکل پہ تیزی سے دکھائی دے تو وہ ہیلمٹ بھی نہیں پہنے ہوئے اور ماسک بھی پہنے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اس ساری صورتحال میں یہی نظر آ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو دوسری لہر جو ہے وہ ہماری طرف تیزی سے بڑے گی کیونکہ پہلی لہر کہ اگر ہم بات کریں تو ہم بڑی اچھے طریقے سے کرونا نکل آئے تھے لیکن اگر اب سردی چونکہ بڑھ رہی ہے پہلے گرمی نے ہمارا سا دیا تھا گرم موسم کے اندر جو کرونا ہے وہ کم پھیلتا ہے لیکن اب چونکہ سردی بڑھ رہی ہے سردی کے ساتھ ساتھ مریضوں کی بڑی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو اب سکتی کرنا ہی ضروری ہے جی ٹھیک ہے سجاد ہمارے ساتھ ہی رہے گا بلال سے بات کرتے ہیں اچھا بلال جب ان سی او سی نے اس کی اجازت دی تھی کاروبار کھولنے کے لیے تمام اداروں کو کھولنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ایس او پیس بنائے گئے تھے وہ یہ کہا گیا تھا جو ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کرے گا تو ان سکولوں کو انکالوجز کو یا اداروں کو بند کر دیا جائے گا اب چونکہ کرونا پھیل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو پھیل رہا ہے تو ایس او پیس پر اگر عمل درامت نہیں ہو رہا تو کیا ایکشن لیا جا رہا اداروں کے جانب سے کیا جرمانی کیے جا رہے ہیں سزائیں کی جا رہی ہیں یا حکومت بھی بس کوئی ایکشن نہیں لے رہی اس ویسے بس کرونا کے خلاف ایک میسیج دے دیا جاتا ہے جی دیکھیں جب ان سی او سی نے اور نیکمہ سید منتے جو کرونا ایس او پیس بنائے تھے یہ انٹرنیشنلی جو گائی لائنس بلال چودری سجاد کاس بھی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے